موسیقی 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 چین جانا چاہیے پی ٹی آئی کے کیا سمجھتے ہیں بلوچستان میں اور سبائیدارل حکومت کوہٹا میں این اے ٹو سی بائیو کا حلقہ ہے اور آپ کے سامنے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں کس کو ووٹ دینا آپ پسند کریں گے جب آپ کو یہ موقع ملے گا ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے یہ آل ہے روڈو کا یہ آل ہے سارا آپ دیکھیں یہ سیوریج کا جو سسٹم بنایا ہے وہ فیل ہو گیا اور سیوریج تو ہے ہی نہیں ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں کون سی پارٹی سے آپ کی توقعات جا دیں اور کون سی امیدوار سے ہماری پشتنخواہ ہے پشتنخواہ ملی آمی پارٹی سے شاہ صاحب بتائیں کسے ووٹ دینے جا رہے ہیں تربی پس پارٹی میرا نام موضوع احمد کا کڑے جو کہ میرے تعلق جمعیت علمہ اسلام کے پارٹی آپ کا تعلق پارٹی سے پھر تو آپ پس گئے پس گئے آپ بتائیں کیا کیا آپ نے میں نظریاتی کے لیول سے ان کے سپورٹ کر رہا ہوں یا کہ شخصیتی لیول سے نہیں ہمارا جو سوچے ہو نظریاتی ہیں شاہ صاحب بتائیں انتخابات ہونے جا رہے ہیں کسے ووٹ دیں گے انتخابات ہونے جا رہے ہیں مایوسی تو اور طرف پھیلی ہے کوئٹا کا بہت برا حال ہے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ قومی فریضہ ہے ہم نے ووٹ تو ضرور دینا ہے کسے ووٹ دیں گے جو اچھا ہوا آپ ابھی تک کون اچھا لگتے وہ پرانے ہیں سارے پرانے ہیں پرانے تو ہیں لیکن کسی سے کچھ نہ کچھ امید ہوتی ہے کہ میں بھی یہ کچھ کر جائے شاہد یہ جو نئی ایک بار آئیے باپ شاہد کسے ووٹ دینے جا رہے ہیں پاکستان بیبلز پارٹی کی طرف سے سید اقبال و سینشاہ وہ شخصیت ہے جو کبھی نہیں بکھا ہے کبھی نہیں پارٹی کے ساتھ نہیں چھوڑا ہے ہمارشاہ پاکستان بیبلز پارٹی کے لیے قربانیت نہیں ہے آپ کسے ووٹ کیا تحفوزات ہیں کہ حکومت ہمارے یہ ہیں کہ جو ہمارے ستر سے جتنے بھی آ رہے ہیں حکومت جتنے بھی ان کو سب کو ختم کیا جائے ان کو ناہل کیا جائے نئی جنریشن ایماندار لوگ وہ آئیں تو بات بنے گی یہ بتائیے گا قومی اسمبلی کا ایک اہم حلقہ ہے این اے ٹو سکسٹی فائی پر اس میں تین سوائی اسمبلی کی بھی حلقے ہیں چاہ سمجھتے ہیں کہ کس پارٹی کو آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں ووٹ تو ایسا ہے کہ ایک ذاتی معاملہ ہوتا ہے وہ آپ کا ذہن ہوتا ہے پہلے سے بنا ہوتا ہے کس کو وٹ دینا ہے آپ نے تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو ہے سب بہتر آدمی آئے جو عوام کے مفاد کے لئے کام کرلے یہ بتاؤ کونسی پارٹی کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اس بار تو ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دینے رہے ہیں انتخابات آ رہے ہیں پچیس تاری کو آپ بھی ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں کسے ووٹ دیں گے بین پی بین پی کون سی بین پی مینگل کو آپ ووٹ دینے رہے ہیں کسے ووٹ دینے جا رہے ہیں میں جمعیت کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں پچیس تاری کو کیا سمجھتے ہیں این اے ٹو سکسٹی فائف کا حل کیا ہے یہاں پہ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ این اے ٹو سکسٹی فائف کوئٹا ٹو بڑی ایک اہم کانسیچنسی ہے آپ اس کو پورا کوئٹا شہر کہہ سکتے ہیں پی بی ٹو سی ونٹی سی ونٹی ایٹ اور پی بی ٹو سکسٹی نائن اور اس میں ٹو سکسٹی نائن ٹو سکسٹی ایٹ بھی بڑا ایک اہم کانسیچنسی ہے جو کہ سبائی اسمبلی کا حلکہ ہے اور یہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہونا ہے جو سب سے اہم جو کانسیچنسی ہے اور اس کے جو بڑے ایک اہم امیدوار ہیں اور ساپ کا سینیٹر بھی رہ چکے ہیں روزی خان کاکل ساتھ وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کانسیچنسی میں کیا کرنے جا رہے ہیں اور انتخابات کی تیاریوں میں اور جو یہ انتخابی مہم ہے اس میں کتنا بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو تو نظر آ رہا ہے پلاننگ اور سٹریٹیجی نہیں دکھائی دیئے رہی کہ وہ پلان کیا کریں گے یہاں پہ ڈرنکنگ وارٹر کا سب سے زیادہ اس وقت مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور بتدریج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارٹر فال جو ہے نا وارٹر ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے مزید جو ڈرنکنگ وارٹر ہے اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کچھ سٹیٹیجی پلاننگ ہے آپ کے پاس بلکل یہ ہم لوگ کے پاس پلاننگ ہے ہم لوگ یہاں پہ کوارٹر کے چاروں اثر آپ میں چیک ڈیلے ایکشن ڈیم کے حوالے سے ہم لوگ پروگرام ہیں ہم لوگ بنائیں گے اور میں نے اپنے پہلی بھی تھا کہ اگر بلوشتان کے حوالے سے یا کوارٹر شیئر کے حوالے سے اگر کسی نے بھی کام کیا وہ پاکستان بھی پل پاتی ہے ایک پہ چھوٹا سے مثال میں آپ کو اس طرح دے دیتا ہوں کہ جب اٹھاروی ترمیم سے پہلے تو آزارات کے الیکشن سے پہلے ہمارے ایم پی کو چالیس لاکھ روپیہ پاند ملتا تھا تو ترکیاتی پاند پر بلوشتان کے حوالے سے جب دوہ در آٹھ میں انہوں کی حکومت قائم ہوئی اٹھاروی ترمیم آئیں اور این ایسی اوارڈ کے شکل میں جو ترکیاتی پاند کے مد میں بلوشتان کو جو پاند ملے پیپل پارٹی نے دیا وہ تقریباً اس ٹیم ابھی ایک ایم پی کا چالیس کروڑ پر پاند پر بلوشتان کے مد میں پچھلے دائی سال میں پچھلے پاند سال میں دائی آرب روپیہ ایچ ایم پی کو ملہ ہوئے اگر ایم پی ایسی آپ کام نہیں کرتا ہے اور دوبارہ پھر یہ لوگوں کے پاس جا تھا کہ لوگوں کو بے وقوع بنا رہے ہیں کوئی کمبرسی کے نام پر بنا رہے ہیں سار روزی خان صاحب یہ آخر میں میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئیٹر سار کا ایک مسئلہ جو بڑا گھمبیر مسئلہ جو عرصہ دراز سے یہاں کے لوگوں کو درپیش ہے پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے دن بڑن پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ریزیڈنشل اور کمرشل کا کوئی فرق نہیں رہا ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جو ریایشی علاقے ہیں وہاں پہ کمرشل بزنس بھی ہو رہا ہے تو یہ اس کے لئے شہر کے لئے کوئی پلاننگ ہے کہ تاکہ لوگوں کے لئے جو ہے ٹرافک کے مسائل ختم ہوں اور کچھ اس طرح کی کوئی پلاننگ دیں بالکل پاکستان پیپل پارٹی میں گارنٹی سے کھتا ہوں کہ اگر ان کو حکومت ملا بلوچستان میں تو کوئیٹر شہر میں وہ چار نئے شہر عباد کریں گے شمال مغرب جنوب شمال میں تو انشاءاللہ وہاں پہ جب نئے شہر عباد دیں گے تو پرانے شہر پہ جو ہے وہ لوڑے وہ کم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم بلوچستان کے لوگ بھی روزگار ہیں اور ہمارے پہلے ہی مقصد ایک ہے کہ ہم لوگ نہیں روزگار دیں ناظرین این اے ٹو سکسٹی فائف کے ایک اور امیدوار پاکستان تحریک انصاف ایک نئی اُبھرتیوی جماعت بلوچستان کے اندر خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ کس حد تک لوگ ان سے متمین ہیں اور انہیں کتنے ووٹ پڑیں گے یہ تو پچیس سارے کو فیصہ ہونے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کی بات کر رہی ہے اور جو کینڈیٹ ہمارے صرف موجود ہیں قاسم خان سوری صاحب ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اسی حلقے سے دو آزاد تیرہ کی انتخابات میں یہ دوسرے نمبر پہ تھے یعنی سیکنڈ لیڈ تھی ان کی قاسم سوری صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ پی ٹی وی کا سنکھا بتائیے کیا علا رہے ہیں بلوچستان کے عوام کے لیے تبدیلی تو آپ لوگ بات تو بہت تبدیلی کی کر رہے ہیں کیا تبدیلی ہے بلوچستان کے لیے کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے وہ خصوصا جو میرا حلق ہے اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں جس طرح خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پہلے سو دن کا ایجنڈہ پیش کیا ہے تو اس ایجنڈے میں کرپشن کا خاتم ہے سب سے زیادہ کرپشن بلوچستان میں ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ سیکٹریز کی جو ہے پانی کی ٹینکیوں سے بھی اربو روپے یہاں پہ نکلے اور یہاں پہ بہت سے ابھی بھی جو وزیر تھے ان پہ نیپ کے کیسز چل رہے ہیں اور کوئٹا میں آپ کو پتا ہے جو کوم پرستوں نے یہاں پہ پچھلی دفع الیکشن جیتا تھا میئر بھی ان کا تھا گورنر بھی ان کا تھا ان کے وزیر بھی سینئر بلوچستان سے آئے کوئٹا سے آئے لیکن انہوں نے اس کوئٹا کے حلقے کو بلکل اس پہ کام نہیں کیا یہاں کی سکولوں میں بہتری نہیں لائے یہاں کی اسپطالوں میں بہتری نہیں لائے یہاں کی ٹرافک کے نظام میں پانی پینے کا نہیں دیا سردیوں میں بلوچستان سے گیس نکلتی ہے کوئٹا کا تقیرون 22 لاکھ ستر ہزار عبادی ہے سب سے جو چھنڈا شہر ہے کوئٹا مین وہاں پر گیس نہیں ہوتی یہاں پہ لوگوں کے پاس تو میں سمجھتا ہوں بنیادی مسائل جو ہے وہ بلکل حل نہیں کیے تھے پرانی حکومت نے پاچستان تحریک انصاف نے خیبر پاکسونخواہ میں پولیس میں اسطلاحات لے کے آئے ساڑھے آٹھ لاکھ بچے پرائیوٹ سکول چھوڑ کے سرکاری سکولوں میں واپس آئے سرکاری سکولوں پہ اعتماد بہال ہوا ناظرین این اے ٹو سکسٹی فائف انتخابی دنگل ایک بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور اس مقابلے میں جو سب سے ٹف ٹائم دینے والی جو جماعتیں ہیں اور خاص طور پر جو ان کے امیدوار ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ان سے رابطہ ہو اور اس کانسچنسی جو آپ کو ہم نے بتایا کہ کوئٹہ اسے سمجھ دیں صوبائی دار الحکومت ہے یہ جس پر ہم یہ پروگرام کریں این اے ٹو سکسٹی فائف جس کی صوبائی سملی کی تین کانسچنسی ہیں ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجید لشکری ریسانی صاحب آپ سابق سینیٹر بھی ہیں اور بلوچستان میں آپ کا بڑا ایک اہم رول رہا ہے امیشہ بلوچستان کی سیاست اور یہاں کے جو پولٹیکل ڈائنیمکس ہیں ان کے حوالے سے بڑی ایک اچھی معلومات بھی رکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا حیث صاحب سب سے پہلے بتائیے گا این اے ٹو سکسٹی فائف کیا ہونے جا رہے ہیں کیا پلیننگ لے کر آئے ہیں سردار اختر جان مینگل صاحب اور بین پی مینگل جو ہے کیا ویجن ہے اس کا کیونکہ ہم نے جو صوبائی دارل حکومت کی حالت دیکھی ہے تو بس پریشانی ہوئی ہے ہمیشہ میں دیکھیں اگر آپ نے کئی چینلز پہ اخبارات میں دیکھا ہوگا برسوں ہمارے جو پارٹی کے الیکشن منیفیسٹو اور اس کا اعلان ہم نے کیا ہے اور اس الیکشن منیفیسٹو میں پوری بلستان کی تمام اشوز کو ایرس کیا گیا ہے اور خصوصاً یہ جو جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں کوئٹر سٹی اور کوئٹر سٹی میں جہاں سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں ٹو سکس فائف جو گنجان آبادی ہے اس شہر کا اس سب کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ پلان مرتب کیا ہے اور ہمارا منیفیسٹو اخبارات میں شاہر بھی ہوا ہے اب ہم اس کو منظر عام پلانے کے لیے باقاعدہ چاپائی شروع ہے ہم اپنے ووٹر تک پہنچائیں گے اس کو اچھا ناظر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے این اے ٹو سٹی فائف یہ بڑا انتخابی دنگل ہونے جا رہے ہیں یعنی کوئٹا سٹی ٹو کوئٹا ٹو یہ بڑا ایک آہم ہے لیکن اگر ہم دیکھیں صوبائی اسمبلی کی تو پھر آپ نے این اے ٹو سٹی 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 کی اور قومی اتنا قریب تو یہ آپ کس طرح ٹیکل کر پائیں گے دور نہیں ہے میرا تعلق ایک پولٹیکل پارٹی سے ہے اور ہم اس شہر میں کئی صدیوں سے رہ رہے ہیں یہاں کے قدیم جو آبادیاں اکثر ان کے ساتھ ایک خاص تعلق اور رشتہ ہے تو این اے ٹو سٹس فائف اور پی بی اکتیس میں کل خاص فرق نہیں ہے ہم دونوں کو ٹائم دے رہے ہیں ہمارے کارکونے ہمارے حمایتی ہیں ساتھی ہیں ہمارے کیمپین چل رہا ہے اب پاکستان میں جس قسم کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں شکایتیں پورے پاکستان کو اس قسم کی شکایت مجھے بھی ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کا جتنا تعاید اور حمایت ہمارے پارٹی پروگرام کو اور میرا ذات کے جو رشتے ہیں لوگوں ساتھ اس کے بنیاد پر ہم دونوں الیکشن جیتنے کے پوزیشن میں یہاں پر جو صحابی برادری ہے ان کے کیا خیالات ہیں کہ اس کانسیچنسی میں اور اس مرتبہ جو انتخابی مہم ہے وہ دو ہزار تیرہ کے ساتھ ہم اس کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پریس کلپ کوئٹا رضا اور رحمان صاحب رضا اور رحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا جی تینکیو شکریہ جی رضا اور رحمان صاحب بتائیے گا وہ گہمہ گہمی اور وہ جو ہم ایک دیکھتے تھے کہ گاڑیوں پر بینرز لگائے ہوئے جھنڈے لگائے ہوئے مختلف سانگز لگائے ہوئے پارٹی کے طرح نہیں ہوا کرتے تھے وہ اس مرتبہ نہیں دکھائی دے رہے صوبائی دارل حکومت میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ گریجولی یہ امپروف ہوں گے دیکھیں جس طرح آستہ آستہ وقت گزر رہا ہے جس طرح قریب آ رہے ہیں تو الیکشن کے اس میں گہمہ گہمی میں گو کے اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو کام پہلے مہینہ گھنڈ مہینہ پہلے ہوتا تھا اور جس طرح جوش و خروش دکھائی دیتا تھا وہ اس مرتبہ دکھائی نہیں دے رہے تو لوگ بھی ایسے لگتا ہے کہ ان کا بھی مائنٹ تھوڑا چینج ہوا ہے اور لوگ جو سمجھ رہے ہیں اور یہی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مایوس بھی ہیں اور اس وقت اگر ہم کوئٹا شہر کو دیکھیں تو کئی پرانے چہرے جو ہے وہ دوبارہ اپنا پنجاز مائی میں ہیں اور عوام جو ہے ظاہر ہے عوام اسی حوالے سے بہت سی چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کیونکہ عوام میں شعور بیدار ہے شعور آگیا ہے اور لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے اور میں اور ہماری جو برادری کے لوگ ہیں ہم نے بھی اس کو تھوڑا فوکس کیا ہے کوئٹا شہر کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا آگے مسئلہ ہونے جا رہا ہے اور ایک الارمنگ پوزیشن ہے وہ پینے کے پانی کا مسئلہ ہے جس کے لیے اربوں روپے پہلے بھی ماضی کی حکومتیں رکھتی رہیں لیکن آج تک پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اور عوام میں بھی یہ چیز بڑی وہ ہے جو بھی نمائندہ جو بھی الیکشن کے حوالے سے جا رہا رہا ہے اس سے عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ پانی کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ مائرین کا کہنا ہے کہ اگلے پانچ سے سات سال میں کوئٹا جو ہے ایک سہرہ میں تبدیل ہو جائے گا اگر یہی صورتحال رہی صوبائی دارن حکومت کوئٹا جس کو آپ نے دیکھا کہ اگر سے دراستے سیکیورٹی پورسز جبی جو ہے وہ بھی نشانے پر ہیں اور دشتگردوں نے خاص طور پر پولیس کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا اسی طرح انتخابی عمل میں اور خاص طور پر جو مختلف کانسچینسیز ہیں جس میں قومی ساملی کی بھی اور صوبائی ساملی کی بھی اس میں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے یہ سب سے اہم سیکٹر ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت ہمارے سطح موجود ہیں آغا عمر بنگلزئی صاحب آپ نگران صوبائی وزیر داخلہ پلوچستان ہیں بہت شکریہ آغاز صاحب آپ بہت مہربانی اچھا فرمائیے گا اس وقت ہم جو سیکیورٹی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اس سیکیورٹی کی صورتحال میں الیکشن کیمپینز جو ہمیں دو ہزار تیرہ میں دکھائی دے رہی اس طرح دو ہزار اٹھارہ میں وہ کیمپینز ہمیں نہیں دکھائی دے رہی کنفیوزن کیا ہے آپ سمجھتے ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آفیو سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کوئی اور اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں یا جو ہلکا بندیاں ہیں وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ سیکیورٹی جو ہے وہ بڑا اہم میٹر ہے کون سے میرز دیئے گئے ہیں اور ایکسٹر آرڈنری میرز کون کون سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اپنے بڑے اہم نقطے کا یہاں پہ نشاندہی کی اصل میں الیکشن جو دوزہ تیرہ تھے اور دوزہ اٹھارہ میں بڑا فرق ہے اس دمانے میں لوان اوڈر سٹیوشن بڑی ورس تھی اس کے باوجود بھی ایک جو ٹان آؤٹ تھا وہ بڑا منیمم تھا لیکن اس دفعہ جو ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر پولنگ اور اپنا ہر کنڈیڈیٹس ہر علاقے سے زیادہ نظر آ رہے ہیں اور اس کی نشاندہی ہے کہ سیکیورٹی پہلے سے بہت بہتر ہے بلو سبے کی تقریباً نائنٹی نائنٹی ایٹھ فیصد جو ہے وہ سب چیزیں کرٹل ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے ہر ڈسٹک سے زیادہ سے زیادہ امیدوار سامنے آ رہے ہیں لیکن جو آپ نے نشاندہی کی کہ فل ہارڈڈ نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہ تو پارٹیوں کی ان پارٹی جو الیکشن لڑ رہے ہیں یا جو آزاد لڑ رہے ہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ الیکشن کو کس پیس میں کس طرح اٹھاتے ہیں وہ اپنے منفیسٹو پہ کتنا عمل انہوں نے کیا ہے جس سے وہ عوام کو امپریس کر سکے اور عوام ان کے لیے باہر نکلے اور ووٹ دینے کے لیے نکلے تو ابھی طرح تو فیلال یہ ایک فیز تھا جس میں کاغذات جمع ہونے تھے پھر کاغذات کی جانس پرتال تھی پھر ویڈرال تھی یا فائنللسٹ نکلی تو یہ ایک فیز ہوتا ہے اس فیز کے بعد عوام میں بھی پتا چلے گا کہ ایچری الیکشن کون کون لوگ کر رہے ہیں کہاں کان سے کر رہے ہیں این ایٹو سکسٹی فائف ایک کنجسٹڈ آبادی ہے پورا کوئٹہ شہر ہے صوبائی دارل حکومت کوئٹہ جو کہ گونہ گون مسائل کا شکار ہے اسی حوالے سے این ایٹو سکسٹی فائف کے جو امیدوار ہیں اور ہم یہ بھی سمج رہے ہیں اور جو ہم نے اب تک لوگوں سے بھی معلوم پوچھا تو اس میں این ایٹو سکسٹی فائف میں جو مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور کانٹے کا جو مقابلہ ہے ان میں سے ایک سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب بھی جو ہیں جن کا تعلق متحدہ مجلس عمل سے حافظ صاحب بہت شکریہ حافظ صاحب بتائیے گا کیا لے کے جا رہے ہیں وہ ہم کے پاس وعدے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کر رہے ہیں این ایٹو سکسٹی فائف صوبائی دارل حکومت کی جو صورتحال دیکھی ہے ہم نے لوگ نالاں ہیں لوگ ناراض ہیں کئی لوگوں نے تو ہمیں یہ کہت ہم ووٹ ہی نہیں دینا چاہتے ہیں ہم بالکل اکتا چکے ہیں ایک تو ہم نے خود یہ چیز فیل کی کہ اتنا ٹریفیک کوئی ٹریفیک پلان نہیں ہے کوئی اوور ہیڈ بریج کوئی اندر پاسس پانچ سال گزر گئے آپ بھی کسی نے کسی طرح حکومت کا حصہ رہے آپ پوزیشن میں بھی رہے لیکن آخر چاہ وجہ ہوئی کہ لوگ اس حد پہ مجبور ہوں ووٹ ہی نہیں دینا چاہ رہے ہوں جہاں تک کوئی ٹک کی بات ہے جو این اے ٹو سیفٹی پائیف دو سو پین سٹھ کی بات ہے دوہ در تیرہ کی الیکشن میں کوئی ٹک کی عوام نے دیگر نمائندوں پر اعتماد کیا ان کو منتخب کیا گیا کومپارس پارٹرین کو بالخصوص اس میں دو کومی سٹھے تھی چار پانچ سبائی سٹھے تھی جسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے شہر میں گشت کی ہوگی لوگوں سے پوچھا ہوگا سب سے بنیادی ضرورت یا تو تعلیم ہے یا تو پینے کا ساب پانی ہے یا تو حیرت ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس پانچ سال میں بہتری تو کیا اب تعلیمی اضافہ ہوا ہے یا آپ عوام سے پوچھے اگر میں یہ کہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایفر صاحب زیادتی کرتے ہیں کیونکہ وہ خامخواہ اپنے مخالف پر تنقید اور نظام تراشی سے کام لیتے ہیں اس پانچ سال میں جو لینڈیٹ پشتون کمپرس کو بالخصوص کوئٹہ میں ملا اور وہ سارے چار سال حکومت میں رہے اور سفید اور سیاہ کا مالک ہوتے ہیں تقریباً دیر سو عرب روپے لپس ہوکے واپس چلے گئے اسلام آباد یہ ان کی نالائکی ناہلی کہ وہ ان کو یوٹلائز نہ کر سکے آپ دیر سو عرب روپے پر آپ کوئٹہ کو ساپ پانی بھی جسکتے ہیں آپ وہ منصوبہ جو فٹ فیلل کنال کا منصوبہ ہے جو پانی دیتے ہیں وہاں سے کوئٹہ کو وہاں مکمل کرسکتے تھے آپ کوئٹہ کو democrats their سکتے تھے آپ jakoئٹہ کو ایک جینوں اور ادارے دے سکتے تھے ایک نظام دے سکتے تھے آپ کوئٹہ کو پیرس بنا سکتے تھے سورج سسٹم دے سکتے تھے اور یہاں تک کہ کوئٹہ کا میر بھی اسی پارٹی کے پاس تھا جو پارٹی ایک بہت بڑی حجم کے ساتھ سمیت گورنر کے حکومت کے حصہ رہے جی ناظرین این اے ٹو سکسٹی فائف کا سب سے اہم حل کا پی بی ٹوئنٹی ایٹ یہاں پر بھی ایک بڑا انتخابی دنگل ہے اور یہ ایک شہر کا مرکز ہے جہاں پہ یہ انتخابی دنگل ہونے جا رہا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ این اے ٹو سکسٹی فائف کی جو تینوں کانسچنسیز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور این اے ٹو سکسٹی فائف میں پی بی ٹوئنٹی ایٹ جو ہے وہ سب سے اہم حل کا ہے اور بڑا ایمپورٹنٹ حل کا ہے اور گونبو مسائل کا شکار ہے اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس انتخابی دنگل کا حصہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ ایک ایسی شخصیت کو بھی پارٹی کا ٹکٹ دے دیا ہے جو ایک میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے ایک غریب گرانے سے تعلق رکھتا ہے بہت پرانا ہے یعنی پچاس سال سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے حیرت کی بات تو ویزے ہے کیونکہ ہماری جو روایات ہیں چیاسی روایات اس میں میڈل کلاس کے لوگوں کو اس طرح ٹکٹ دیا نہیں جاتے ہیں انہی سے پوچھیں گے سید اکباد شاہ صاحب اس وقت ہم حضرت موجودہ شاہ صاحب بہت شکریہ بہت مہربانی ہے آپ کی کیا انتخابی منیفیسٹو لے کر جارہے ہیں کیا ایک نئی بات آپ کرنے جارہے ہیں لوگوں کے پاس آپ ووٹ لینے جارہے ہیں کیا مسئلہ حل کریں گے ہمیں تو بہت گمبیر مسائل دکھائی دیں گا سب میں آپ کو داؤں ہوں میں میری تو ایک منیفیسٹو پارٹی کی جو منیفیسٹو ہے ابھی مثال ہمارا نئی منیفیسٹو ہوا ہے ہم عوام تک جارہے ہیں کہ ہر خاندان ایک روزگاہ ہر خاندان ائر کنگ ایک روزگاہ اور اس کے علاوہ کم سے کم تنخواہ تیس ہزار ٹھیک یہ بہت سے منشوزیں ہٹکیپ جو میری اپی ذاتی میں تو دوستوں کو عوام میں یہ جارہا ہوں کہ ایک دن کی خوشی سے کہ الیکشن کی دن کی خوشی کہ سجگیاں اڑا لیں یہ کر لیا وہ کہ وہ پانچ سال کا جو رونا ہوتا ہے میرے گلی میں پانگی کی بھونڈ نہیں ہے میری نالی ٹوٹی ہوئی ہے میرا گیس نہیں آرہی میری بجلی یہ نہیں ہے تو میں تو عوام کے پاس یہ لے کے جارہا ہوں کیونکہ اقتدار کو میں عوام کی امانت سمجھتا ہوں آپ جانتے ہوں گے یہ معاشرہ بھی جانتا ہے کہ میں پانچ مضبوط اقتدار دیکھ چکا ہوں میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ایڈوائزر وفا کی ایڈوائزر رہا ہوں لیکن مجھے آج بھی فقر میں کرائے کے مقام میں رہتا ہوں میں نے آج تک اپنی اور اپنی اولاد کو حرام کا ایک نوالا میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی اگر میں نے اس کو کھلایا شکریہ آج میں مطمئن زندگی گزارتا ہوں میں نے جو ہے نین کی کوئی کوئی لیا آج تک جو ہے نین کی عوام کیلئے سیاست کی اس ملک کیلئے اس خطے کیلئے اور میں عوام کو اقتدار کو اپنا امانت تو اس کے پاس سمجھتا ہوں اور میرا ارادہ ہے اب مجھے اندازہ جس حلقے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے اس حلقے کے ایم پی اے ہو یا میں نے ہو ایم پی اے کی بات کروں گا پینتیس کروڑ روپیا یہ بھی پاکستان پیپس پارٹی کا کارنام ہے کہ ایک کروڑ کے بجائے آپ سن چلے جائیں پنجاب اوکیت ایک کروڑ پیا لیکن بلکستان کے مخصوص عالا کے پیش نظر یہاں کی پسمانگی یہاں کی جالت یہاں کی غربت کو دیکھتے ہوئے دو آزار آٹھ کے اقتدار میں پاکستان پیپس پارٹی نے یہاں کے عوام کی سہولت یہاں کے عوام کی مسائل کو دیکھتے ہوئے ایم پی اے فنڈ پینتیس کروڑ کیا آپ تاریخواڑ لیکن پینتیس کروڑ کا فنڈ ہو پانچ سال میں لوں اگر میں ایم پی اے ہوں اور میں گلی میں پانی نہ رہوں میں رہی نالی ٹوٹی ہوئی ہو میرا بیٹا بیروزگار ہو مجھے گیس اور بجلی کی پرابلوں میں ہو میرے ہلکے میں ڈسپنسری نہ ہو میرے ہلکے میں سکول نہ ہو میرے ہلکے میں کوئی بڑا اسپتال نہ ہو میں سمجھتا ہوں پھر تو جو ہے نا عوام کو بھی شعور کے مظاہرہ کرنا چاہیے آج آپ یقین کریں ہم اب مثالیں دیتے ہیں کچھی اور سیڈ کے ایروں کی کہ وہاں عورتیں سر پہ مٹکا رکھ کے عبالتی رکھ کے دور درات یہ شہر میں جو کوئیٹا کا دل ہے بڑی اہم شخصیت اس وقت ہمارے ساتھ پہ موجود ہیں سپیکر بلوچستان اسمبلی راہیلہ دورانی صاحبہ آپ کینڈیڈیٹ بھی ہیں این اے ٹو سکسٹی فائف اور پی بی ٹونٹی نائم کی بہت شکریہ راہیلہ دورانی صاحبہ سب سے پہلے تو میں سٹارٹ اس سے لوں گا مسلم لیگ نون ایک انتخابی عمل کا حصہ بننے جا رہی ہے بڑی مشکلات بھی نون لیگ پہ آئی اور ہم نے یہ دیکھا بلوچستان میں بالخصوص خاص طور پر تحریک ادم اعتماد جب نواب سنولہ زہری صاحب جو ایک الیکٹڈ چیف منسٹر تھے ان کو اپنے عوضے سے دستردار ہونا پڑا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی لیکن آپ قائم رہی ہیں ایک خاتون ہونے کے ناتے بھی آپ قائم رہی ہیں اس کی وجہ کیا تھی اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی ویل تھی آپ کی سیاسی بصیرت تھی آپ کی یا نظریاتی وابستگی تھی آپ کی لیکن ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں ایک پارٹی سے وابستہ ہوں اور اچھے برے وقت ہر پارٹیز پہ بلکہ اگر انسان کی ایسے سے دیکھا جائے تو انسان کی زندگی پہ میں بھی بڑے اچھے برے وقت آتے ہیں لیکن اس میں انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور خاص طور پہ میں جب ایک پارٹی سے وابستہ ہوں اور اس پارٹی نے نہ صرف مجھے ایم پی اے بنایا بلکہ پھر اس پیکر بنایا تو یہ تو اس طرح سے تو نہ میری نیچر ہے نہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے کہ مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ چھوڑ خواتین کا اس کانسیچنسی میں این اے ٹو سکسی فائف میں آپ کا کیا رسپونس آپ سمجھتی ہیں خواتین کا ہوگا ان کا ٹین آوٹ جو بودکاست کریں گے کچھ بڑی اعتادات آپ سمجھتی ہیں کچھ اویرنس مزید بڑی ہے میں جو اپنی کمپین کر رہی ہوں this is the most important question you asked میرے خیال میں اس وقت جو بھی کانڈیڈیٹ جیتے گا وہ turn out of their voters ہوگا اگر ان کے ووٹرز نکلتے ہیں تو وہ کانڈیڈیٹ جیت جائے گا اور میں یہ آپ کے توسط سے جو خواتین کا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اپنی کمپین میں سب سے زیادہ اس پر زور دے رہی ہوں کہ آپ ووٹ کے لیے نکلیں آپ جب تک ووٹ نہیں دیں گے آپ سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ اسمبلی میں ایسے ممبر آگے ویسے آگے تو آپ ووٹ کے لیے نکلے اپنا قومی فریضہ ادا کریں زیادہ تر لوگ تو بیٹھ جاتے ہیں کہ جی آج چھوٹی کا دن ہے تو یہ آپ چھوٹی منائیں گے تو آپ اپنے پانچ سال گواہ دیتے ہیں آپ کا یہ ووٹ جو ہے بہت ڈیفرنس لاسکتا ہے اور ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہزاروں ووٹ بن جاتے ہیں تو میرے خیال میں میں تو اپنی کمپین میں سب سے زیادہ یہ بھی زور دے رہی ہوں اور خواتین کے حوالے سے خواتین انڈیٹ کے حوالے سے انہیں بڑا جوش و خروش اس طرح آیا ہے کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں وہ بہت خوش ہیں کہ خاتون کھڑی ہویا اور اتنے بڑے ایریے سے سیوٹا ایریہ نہیں ہے اور میں ہمیشہ انہیں یہی کہتی ہوں کہ جو کامیابی جو چیزیں جو ڈیلور ہم نے کیا ہے وہ ہمیں یقین کریں یا پرفارمنس کی بیس پر آپ کے پرفارمنس کی بیس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ نکلیں اور انہوں نے ہماری بات دی سنی ہے اور ہماری بہت سی خواتین میں شعور آ گیا ہے کہ وہ ووٹ والے دن نکلیں گے اور اللہ کرے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے ناظرین یہ تھا نا ایٹو سکسٹی فائف کانسٹیچنسی پاکستان کی میں کہوں گا سب سے اہم کانسٹیچنسی اس لیے کہ یہ بلوچستان کا دل پورا صوبائی دارالحکومت کوئٹا ہے اور اس سے کوئٹا کے جو ملحقہ علاقے ہیں اس پر بھی آپ کو آگے ایک پروگرام دکھائیں گے اور جو سم سے سنسٹیٹیو جو یہ خاص طور پر جو اگلی کانسٹیچنسی انجس پر آپ پروگرام پی ٹی وی نیوز پر دیکھیں گے وہ ہوگا نا ایٹو سکسٹی سکس جس میں سریاب روڈ اور اس سے ملحقہ علاقے ہیں جہاں پہ بلوچ ٹرائب بھی موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں بلوچ ٹرائب ہیں وہاں پر اس پر بھی ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن ایٹو سکسٹی فائف کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے محمود خان اچگزئی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے ایک کنٹیویٹی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ جیتے ہوئے آرہے ہیں اس حلقے سے لیکن اس مرتبہ لوگوں کا کیا روجان ہے یہ آپ نے سنا لوگوں کے کیا خیالات ہیں کیا وعدے کیے ہیں یہاں کے جو آنے والے جو منتخب ہوں گے ان میں سے یا جو آٹھ لگائے بیٹھے ہیں لیکن اس پر ہم بات کریں گے بلایڈار صاحب آپ سے گفتوق کا آغاز کرتے ہیں پی بی اٹھائیس ستائیس سنتیس تین کانسچنسی کے تین صوبائی سملی کے خلقے بھی ہیں آپ نے بلوچستان بڑا کام کیا ہے بلوچستان کی جو گراؤنٹ ریالیٹیز ہیں اس کے بارے میں آپ جانتے بھی ہیں اس انتخابی دھنگل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی پولیٹیکل پارٹیز وہ وعدے کر رہی ہے صرف اور کون سی پولیٹیکل پارٹیز ڈیلیور کرنے کے موڈ میں لگ رہی ہے دیکھیں یہ تو کہنا کا بلس وقت ہے کہ کون ڈیلیور کرے گا یا نہیں کرے گا البتہ جو پولیٹیکل پوزیشنز آہ ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے دیکھیں رواہ ہفتے میں ہی تین اداروں کے سروے ریپورٹس اخبارات کی زیلت بنے ہیں جس میں گیلپ پاکستان ہے پلس کنسلٹنٹ ہے اور آئیو آرپی ادارہ ہے تین اداروں کی ریپورٹس سامنے آ چکی ہیں ان تین اداروں کی ریپورٹس کے مطابق بلوچستان کے اندر جو جماعت اوہر کے سامنے آئی ہے ان سروے ریپورٹس کے مطابق جن کے ووٹرز میں اضافہ ہوا ہے وہ جی یو آئی ہے جس کے ووٹر بینک تیس فیصد پہ جا کے بڑھا ہے اور جس جماعت کا ووٹر بینک کم ہوا ہے وہ پشتونخواہ محب ہے ان سروے ریپورٹس کے مطابق جہاں تک یہ جو ہلکہ ہے این اے 265 بلال صاحب اس میں میں اس لیے آپ سے وہ کیونکہ ہم وہاں میں موجود ہیں اور ہم نے خود بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے جی یو آئی کا ہے منڈیٹ ضرور ہے لیکن یہ جو کانسچنسی ہے سبائی دارل حکومت کوئٹا کی یہاں پہ جو لوگ آباد ہیں وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں پنجابی سندھی سرائی کی اور دیگر وہاں کی جو مقامی بلوچ اور پشتون ٹرائب ہیں وہ بہت کم نہ ہونے کے بارے مطلب ہیں یہ بہت زیادہ نہیں ہے مجورتی نہیں ہے ان کی تو اس کانسچنسی کی ڈائنیمکس تھوڑے علیہ دیں جی میں آپ کی بات ساگری کروں میں نے ابھی آپ کے کور آل ایک بات کی ہے سروے ایک ریپورٹ کی حوالے سے یہ جو 265 ہے اس کی اندر چار بڑے برج جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اور یہ چاروں لوگ وہ ہیں جس میں محمود خان ہے لشکری رئیسانی ہے حافظ حمداللہ ہے یا راہیلا دورانی صاحبہ ہیں یہ چار لوگ وہ ہیں جو سیاست میں ایک مقام رکھتے ہیں یا پرانے کھیلاری ہیں اور ان چاروں کے دربیان ایک کانٹے دار مقابلے کی سیچویشن دکھائی دیتی ہے میری جو ذرائع اس حلقے سے جو بتاتے ہیں ان کے مطابق اس وقت دی این پی منگل حاجی لشکری رئیسانی کی پوزیشن مستحکم دکھائی دیتی ہے ان کے درمیان اور محمود خان اچت زہی کے درمیان ایک کانٹے دار مقابلہ دکھائی دی رہا ہے اور اس مقابلے کے درمیان مقابلے میں حاجی لشکری رئیسانی کو جو ایج حاصل دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہزارہ کمیونیٹی کی بہت بڑی جو عبادی ہے وہ حاجی لشکری رئیسانی کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن اسی کمیونیٹی کے حوالے سے پھر رہیلہ دورانی صاحبہ جو ہے پھر رہیلہ دورانی صاحبہ کبھی کانسیچنسی رہی ہے جی ان کا بھی یہ کلیم ہے کہ ان کو بھی ہزارہ کمیونیٹی کی بڑی سپورٹ حاصل ہے پھر رہیلہ دورانی صاحبہ کو جو ایج دکھائی دیتا ہے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے وہ بلپ کوئٹا کی وہ سٹیکلر کمیونیٹی ہے جو جس کے بارے میں عمومن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز کو ووٹ دیتے ہیں یا اس کے جو ہم خیال سیسی جماعت کا جو بھی امیدوار آتا ہے وہ اس طرف جاتے ہیں یہ الیکشن کی جو گہمہ گہمی ہے جو اس وقت جوڑ توڑ کا فلطہ جاری ہے اس میں اس وقت تازہ و اہم خبر آپ کو دیں گے کہ سابق وزریاست محبت نواز شریف مریم نواز اور ساتھ ساتھ کیپٹن وٹائیڈ محبت سفر کے وارنگ گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں نیب ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ سابق وزریاست محبت نواز شریف مریم نواز اور ساتھ ساتھ کیپٹن ریٹائیڈ محمد سفر تب جنہیں کل اعتصاب عدالت اسلام آباد کی جانس سے سزائیں سنائے گئے ہیں ان کے وارنگ گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں اسی حوالے سے نیب کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ملجمان کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے پاہد زاوید سے جی پاہد زاوید نواز شریف مریم نواز اور یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ کیپٹن ریٹائیڈ محمد سفر کے وارنگ گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں کیپٹن سفر تو بتایا جارہا ہے کہ پاکستان میں موجود ہیں لیکن نواز شریف اور مریم نواز لندن میں موجود ہیں ان کو کیسے گرفتار کیا جائے گا جی کہ آدم فیلڈ ریٹائیڈ کے فیصلے کے بعد نیپ نے کیپٹن سفر صاحبت وزیراعظم محمد نواز شریف اور مریم نواز کے وارنگ گرفتاری حاصل کر لیے ہیں اور نیپ کی بھی بھی کہا گیا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے ممکن اقدامات کیے جائیں گے کیپٹن سفر جو پاکستان میں موجود ہیں ان کی بھی گرفتاری عمر میں لائے جائے گی اس حوالے سے نیپ کی ٹیموں کو اڈائیت بھی جاری کر دی گے گرفتاری کے لیے ہر ممکن ایک دامات کیے جائیں گے اور قانون کے مطابق وارنگ گرفتاری میں جو ہے اس کے مطابق ان کی گرفتاری کی جائے گی کیپٹن محمد سفر کا نام جو ہے وہ بلیک لیس میں شامل کر دیا گیا تھا اس حوالے سے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے کسی بھی زمین میں یہ فضائی یا سمندری راستے سے ان کا نام بلیک لیس میں جبکہ مریم نواز اور جو قابط نظیر آدم محمد نواز شریف ہے وہ لندن میں موجود ہے جیسے ہی وہ پاکستان آئیں گے ان کی گرفتاری کا عمل جو ہے وہ ان کو گرفتاری عمل میں لائی جائے گی تاہم اگر اس کے بعد کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو عدالت ان کے انٹرپول کو یا دیگر اداروں کو بھی ان کی گرفتاری کے لیے لکھ سکتی ہے جی بہت شکریہ فاہد جاند ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہم اپنے ناظرین کو ایک بار فرش سے آگاہ کریں گے کہ نیب ذرائع کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ثابت وزراسہ محمد نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر محمد صدر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے اس کے حوالے سے نیب حکام کا یہ کہہ ہوئے کہ ملتمند کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی وارنٹ گرفتاری پر قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا پی ٹی بی نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ اور اہم خبر ان کے پاس پلان نہیں تھا اور اس بائیکہ کے نتیجے میں اب دوازار تیرا کے انتخابات میں یہ امید لوگوں کی اور وابستہ تھی کامپرس دماتوں سے کہ اگر یہ جیت کر آئیں گے تو عوامی مسائل کریں گے جیتے ان کے حکومت بھی بنی لیکن وہ پراپر ڈلیور نہیں کر سکی جیسی کے ایسے انہوں نے کہا کہ ڈیر سو عرب روپے لیپس کر گئے کوئٹا کو تو ہم ایک نیا جو ہے پیریس بنا سکتے ہیں جو پہلے ماضی میں کہا جاتا تھا ڈیر سو عرب روپے چھوٹی رقم نہیں ہے لیٹل پیریس آپ چھوڑ دیں کوئٹا کو کوئٹا رہنے دیا جاتا بھی بڑی بات تھی یہ تو کوئٹا جو میرا اور آپ کا کوئٹا یہ تو کوئٹا بھی نہیں ہے یہ جو ٹرافک جو جیم ہے چھ سات لاکھ کے آبادی کے لیے یہ دیزائن ہوا تھا یہ شہر آج دیکھیں آپ کے ایک انڈر پاس نہیں ہے جیسے آپ نے کہا ایک ناوب اسلام رہستانی نے بریج بنایا تھا ایک رہیم کاکڑ کے دور میں سیکرٹ کے پیچھے یہ ایک اور بریج بنا لیکن اس سے بہتری آئی اگر اس طرح یہ پلاننگ کرتے تو یہ لوگوں کے مسائل عرض کل سکتے تھے دوہزار تین میں ایک میگا پروچٹ آیا آٹھ عرب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے مولانواز صاحب اس وقت سینئر منسٹر تھے بعد ازا یہ چوبیس سے تیس عرب تک چلا گیا لیکن عوام کو پانی اس وقت بھی نہیں ملا تو اب پشتونقواں مہد گزشتہ انتخابات میں ان کو موقع ملا چار صوبائی اور دو قومی سمیلی کی سیٹھیں آلماست سارا کوئٹا صرف اس میں تائر محمود جو ان کی جمعات اور ایک آغا رضا ایم ڈیولی ایم باقی تو سارا پشتونقواں کلین سیٹ کیا تھا اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کوئٹا کو ہم بنائیں گے بڑا ہون بھی کرتے ہیں اس کے باوجود آپ آج جا کر آپ دیکھ لیں ایک روپے کا آپ مجھے کوئی فرق بتا دیں کسی ایک روڈ پہ جا کے کسی ایک فٹ پارک پہ جا کے کوئی کسی ڈرین کے نظام کے حوالے سے آپ مجھے بتا دیں کوئی نالی ہی دکھا دیں کوئی کام ہی دکھا دیں شہاری جاں لائٹنگ جلتی بھی رات کو آپ کو دکھائی دیں گی چوکوں پر دیکھیں وہ تو کمبوں کے گلے میں آر ڈالا گیا ہے نا وہ ایسا ہے کوئی ایونٹ ہے آج کوئٹا میں لیکن آپ نے اس میں لائٹنگ نہیں دے اس کا پرپس جو روشنی ہونا تو نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہیں یہ بھی بہت کام ہے جس کو ہم تینوں ایام پر ڈسکس کر رہے ہیں کی نمائی ہے اور کچھ کام ہوا نہیں اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ واتر ٹیبل آپ کا ڈاؤن پر ایرا سیرا اچھا نہیں دیکھیں میں شوانی صاحب آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں یہ تو آپ کچھ ایریات کی آپ بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہزار سے بارہ سو اٹھارہ سو سے دو ہزار فٹ تک پانی نیچے چلا گیا ہے وہ مد ہے نا وہاں پر مرڈ نکلا رہا ہے بعض جگہ تو ہم میٹ کہتے ہیں نا اس کا مرڈ نکلاتا ہے وہاں پر پانی ہے ہی نہیں اور کچھ ایریات ایسے ہیں کوئٹا میں جہاں پر پانی ہے اور وہ ٹینکر مافیا کے قبضے میں دیکھیں آپ کسی بھی امام اور ٹینکر ہی نظر آئے پورے کوئٹا شہر ٹینکر ہی نظر آئے آپ کسی میں امام میں جائیں پیسے دے کے آپ نہ آتے ہیں تو آپ کو پانی ملے گا امام میں کیونکہ وہ پیسوں سے خریدتے ہیں ٹینکر مافیا سے آپ کے میٹرپولیٹن کارپوریشن کی جو ٹینکرز ہیں وہ پانی فروغز کرتے ہیں آپ کے جو واسہ ہیں اور پی ایچی ڈپارٹمنٹ ہے کوئٹا میں یہ ملے گئے ٹینکر مافیا سے یہ پانی جو ہیں والمین وہاں پہ ٹائمنگ اس طرح انہوں نے فکس کیا ہے کہ پانی کا فلو جہاں پر ٹینکرز کو بڑا جاتا ہے پانی فروغز کرنے کی فلو وہاں چھوڑ دیتے ہیں جب بلکل ان کا سارا کام ہو جاتا ہے آج ہی رات کو پھر جا کے وہ تھوڑا فلوز کا چینج کرتے ہیں روڈ کا یہ ایک بہت بڑا ظلم سریاب نے کوئی پانسٹ ٹیو بلز ہاں سریاب روڈ کا بھی ہم پروگرام دکھائیں گے اور آپ کو بھی شاید یہ بات یقین نہیں آئی گی کہ کلی جیو تک بھی میں گیا حساس آپ کو پتا ہے بہت ہی سنگلٹیو ایریہ ہے وہاں پہ لوگ رونے پر آگیا انہوں نے کہا کہ یہ کچھرہ دیکھا ہمیں دکھایا خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے کہ یہ سریاب روڈ پر ہے کہتے ہیں ہمیں ٹیو بل لگا دو بابا کہنے ضرور ہے ٹیو بل نہ سب پانی زندگی ہے کیا کریں گا ٹیو بل کوئی مستقل حل ہے ٹیو بل ال ہے ہی نہیں دیکھیں یہ تو لقصان ہے مزید پی اچی ڈپارٹمنٹ بلنستان میں انہوں نے پابندی لگا دیا تھا کہ پراپر سروے کے بغیر آپ ٹیو بل نہیں لگا سکتے آپ نے زمین کو سراغ سراغ تو کر دیا لیکن پانی آپ کو تو وہاں سے نہیں مل رہا اور ایک ٹیو بل پر سرکاری جو لاغت ہے ٹیکسز تمام ڈال کے پین سٹھ لاکھ روپے لگتے ہیں اور ڈیم پہ کتنا لگتے ہیں سر ڈیم میں پیسے کم بچتے ہیں نا ہاں ڈیم میں پیسے کم بچتے ہیں کم وہ ٹوٹ جاتا ہے اس ایم ٹی اے کا پھر اتحساب ہوگا پھر کوئی لائے جائے گا کہ آپ نے اس میں پراپر آپ نے بجلی ٹیک نہیں ڈالا تھا آپ نے سیمٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا آپ نے پتر جو اس میں استعمال ہوتے ہیں بڑے بڑے جو پتر ہوتے ہیں یا اس میں جو جالے استعمال وہ اس در سے نہیں بناتے ہیں ٹیو بل میں ویسے آپ بیس پچیس لاکھ میں آپ کو ٹیو بل پرائیوٹ لی ٹھیک ہے آپ لگا لیں بور کے ساتھ آپ کو بیس پچیس لاکھ میں پڑ جاتے ہیں زمین لگاتے ہیں ہمارے ہاں جاں سرکاری 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 65 لاکھ میں یہ لگاتے ہیں اور اس میں بڑا پیسہ ان کو پچھتا ہے یہ میں بلال بھئی آج سے بھی پوچھوں گا یہ جس ہزارہ برادری کا آپ ذکر کر رہے ہیں علمدار روڈ اور اس سے ملکہ علاقے ہیں اور یہ بھی صوبائی دارل حکومت کوئی ٹیکیس کانسٹینسی میں بڑے اہم ان کا کردار ہے ووٹر بھی ان کے ایک طرف عائلہ دورانی کی بہت زیادہ سپورٹ وہاں پہ ہم بھی دیکھیں ہم خود بھی گئے وہاں پہ موجود ہیں ایک کنفیوزن جو مجھے بلوچستان کے لوگوں میں دکھائی دی اور وہ سمجھ نہیں آئی کہ کہہ رہے نہیں ہیں کہہ نہیں پا رہے ہیں آپ کسے ووٹ دیں گے ہمیں بڑی مشکلات پر پروڈیسر صاحب بھی سن رہے ہوں گے کہ بھائی بتاؤ یار آخر ووٹ کس کو دوگے کیا سمجھتے ہیں کیا وہ وہاں کا اپنی جو کانسٹینسی کے جس سے وعدہ کی ہے اس کی وجہ سے گھبراریں گھبرات تھی بلوچستان کی اور الیکشن کیمپین بلوچستان میں اس طرح دکھائی نہیں دی اور میں نے وزیر داخلہ صاحب سے بھی پوچھا what is the reason behind میں اس کا بڑا اچھا آپ نے کوشن کیا اس کا جواب دنے سوال ایک اور میں درہا کمنٹ کر دوں جو آپ نے بھی نشان دہی کی اور انہوں نے بھی کی شاوانی صاحب نے کہ ایک سو پچاس ارب روپے لیپس کر گئے اور اس کے ساتھ ایک سو ساٹھ ارب روپے لگے بھی ہیں کاغذوں میں وہ کہاں لگے ہیں ان کے کیا سمرات آئے ہیں کیا چیزیں وہاں ڈیویلپ ہوئی ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے یہ بھی آپ مجھے نظر رکھیں جو تو لیپس ہوئے ہوئے جو خرچ ہوئے وہ کہاں خرچ ہوئے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے اس کا بھی اتصاب ہونا چاہیے جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ ایک خوف ہے لیکن بلوچستان کے اندر اس طرف ایک نئی پارٹی نے جنم لیا ہے اس پارٹی کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کو ایک اسٹیبلشمنٹ کی تھوڑی سی اس کو سپورٹ بھی حاصل ہے اور دوسری طرف جیسا کہ وہ آپ کو معلوم ہے کبالی سوسائٹی اور اس دفعہ الیکشن میں بھی بہت زیادہ نہیں وہاں پہ یہ باپ پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے اس کے حوالے سے ایک تو عمومی جو آپ جس تاتصر کی بات پر سیکشن پاکستان میں لیکن وہاں پر جو ہے بلوچستان کے اندر شخصیات پر لوگ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دیکھیں شخصیات اپنی جگہ ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن اس وقت لوگوں کے اندر بوٹرز کے اندر یہ خوف و حراس ضرور تھوڑا بہت پایا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی ایک کی طرف اپنا جھکاؤ واضح طور پر کریں گے تو دوسری کی طرف صرف کردی عمل آئے گا اور یہ جو میں نے تین سروی ریپورٹس کا آپ کو ذکر کیا تھا یہ سچویشن صرف بلوچستان کے اندر نہیں ہیں جو تین سروی ریپورٹس کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی اندر دیس فیصد بوٹر ایسا ہے اس وقت جس نے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس کو بوٹ دے گا وہ انتظار کر رہا ہے وہ پارٹیز کو دیکھ رہا ہے ان کے منیفیسٹوز کو دیکھ رہا ہے اور ان شخصیات کو دیکھ رہا ہے جو الیکشن لڑنے کے لئے ان کے پاس آ رہے ہیں اور وہ اپنے جو شہور اس کے اندر بیدار ہوئے ایک بوٹر کی اندر گزشتہ پانچ ڈس پندرہ سال کے سمجھوں کے تسلسل کی وجہ سے جس ملکی میں ایک کی سوال ہے بلا سب کیونکہ ہمارے پر ٹائم بھی بہت کم ہے میں پوچھوں گا اور شاوانی صاحب آپ سے بھی اس کا میں رسپونس چاہوں گا مسلم لیگ نون جو برسر اقتدار رہی بلوچستان میں بھی ان کی حکومت تھی مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی گو کے سندھ اور وہ کریڈٹ بھی لیتی رہی کہ ہم نے سندھ میں زرداری صاحب کو چھوڑ دیا اور کے پی کے میں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک پوزیشن تھی نون لیگ جی ایو آئیک سب ملکہ بنا سکتی تھی لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے اُذر بھی موقع دیا بلوچستان کے اندر ہم نے جس طرح پارٹی کی ٹوٹ پوڑ دیکھی اس میں راہیلہ درانی صاحبہ جو سپیکر بلوچستان اساملی ہیں خاتون بھی ہیں وہ ڈٹی رہی اور آج بھی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں دکھائی دے رہی ہوں اور وہ بڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ میں اپنی کانسٹینسی میں جو ہے نا کیونکہ ان کے بارے میں ہم نے دیکھے ان کے تختیاں لگی بہت ساری دیکھی اس کانفیڈنٹ کی وجہ کیا ہے جب کتنی مایوسی صوبہ دیکھے اس کانفیڈنٹ کی سب سے بڑی وجہ مجھے جو دکھائی دیتی ہے کہ مصر راہیلہ درانی کے بارے میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے ان کی ذات کے حوالے سے آج تکر یہ انگلی نہیں اٹھی کہ انہوں نے کہیں سے دھیلے کی بھی کرپشن کی ہے جو آدمی کرپ ہوتا ہے اس کے اوپر پریشر آتا ہے اور وہ پارٹیاں بدل لیتا ہے راہیلہ درانی صاحبہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ نواب اسلم خان ریشانی صاحب کی حکومت کی اندر بھی جب وہ کام کر رہی تھی اور ان کی پروگریس ان کے گزراء کی اندر ٹاپ آف دل لیسٹ آئی تھی اور وہ بھی سوئے رپورٹس کے مطابق اور اس وقت بھی ان کے جب فنڈز یہ تو نہیں بلا اس وقت بھی ان کے فنڈز روکے گئے اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے سامنے پھر کلمہ حق کہا اور کھڑی ہو گئی اور ان سے وزاروں کا کلمدان بھی لے لیا گیا اس دور کی اندر بھی وہ جب سپیکر رہی ہیں تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سپیکر دیلور کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے اس کی ایک وجہ شاوانی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی پہلی سپیکر بلوچستان اسمبلی ایک صوبے کی بلوچستان اسمبلی کی وہ سپیکر آئی ہیں اور بلوچستان کیلئی بڑے اعزاد کی بات ہے اس سکتر کی بنیاد پر وہ بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہیں یا اوورال آپ سمجھتے ہیں کہ رائیلا دورانی کے حوالے سے یہ تاثر ہے پورے بلوچستان میں مینڈی یہ کوئیٹا سٹی کا کانسٹیچوئنسی ہے اور یہاں پر میڈل کلاس فیکٹر پورے بلوچستان کے نظر زیادہ ہے اور میٹر کرتا ہے یہاں پر قبائلیت سرداریت نہ ہونے کے بارے اور کوئیٹا کے گزشتہ کانسٹیچوئنس سردار رہا تھا بڑے کلابہ کوئی سردار نہیں تھا پیپلز پارٹی نے ایک ایسے بندے کو ٹکٹ دیا ہے ہم جب خود گئے ان سے میں بھی بڑا ایران ہوا وہ کراہ کی گھر میں رہتا ہے بڑا غریب آدمی انہیں کہ بینظیر صاحبت بڑی قربر تھی کوئیٹا میں تھوڑی بڑی قبائلیت ضرور ہیں لیکن جو سردار بڑے بڑے سردار ہیں وہ آتے ہیں کوئیٹا میں رہتے ہیں لیکن وہ امت تو نہیں کر سکتے کہ کوئیٹا کے کسی کانسٹیچوئنسی سے بلوچوں پشتونوں یا کوئی وہ یہاں سیلیکشن نہیں لڑتے وہ اپنے آبائی لاکھوں میں جاتے ہیں انہیں پتہ ہے یہاں پر میڈل خلاف جو فیکٹر ڈامیننٹ ہے کوئیٹا میں بیسیکلی پلٹکل پارٹیز کو ووٹ پڑتا رہا ہے یہ جو درائیلہ دورانی جس کانسٹیچوئنسی سے ہوپفل ہیں نون کے ٹکٹ پہ یہ سٹوریکل پورے بلوچتان میں وائد نون کا جو نظریاتی جو بیس ہے وہ یہی پر ہیں چاہے نون اپوزیشن میں رہی ہے اس وقت بھی اس کو یہاں سے ووٹ ملے ہیں چاہے اقصدار میں رہا ہے بھی یہاں سے نسیم رامان ان کے کینڈیٹ رہے ہیں آج بھی نسیم رامان پی بی سے ان کے ہیں وہاں سے وہ کینڈیٹ ہیں آج بھی اور خصوصاً سیٹلر کا وہ طبقہ جو آزارہ ڈیویجن سے تعلق رکھتے ہیں بیسیکلی وہ میاں صاحب کے ساتھ ان کے ایک اٹیجمنٹ ہے جیسے کے پی کے میں یہ جو ہزارہ ڈیویجن ہیں یہ ان کے امدر تو رائیلہ دورانی بڑی کیلکولیٹر خاص اور ہزارہ برادری ہزارہ برادری آزارہ بھی ایچ ٹی پی ویڑوان پر بدرا کر کے آجیل اشکلی کو ووٹ کرتے ہیں تو ان کے